السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرنا شاتا ہوں اللہ کی نام سے جو نہائیت مہربان اور بہت 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 رحم کرنے والا ہے اور وہ رب جو دلوں کے بید جانتا ہے وہ رب جو یہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں اور میرے دل میں ایسا کونسا راز ہے جو پناہ لیے ہوئے ہیں ایسی کونسی بات ہے جو میں نے اور آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے ایسا کونسا غم ہے جو ہمارے دل کے اندر بستا ہے اور ایسی کونسی خوشی ہے جو ہمارے دل کے لہو کے اندر غوتیں مارتی ہے اور ہمیں دل ہی دل میں خوش کر دیتی ہے یہ وہی رب ہے جس نے اپنی ذات کی اوپر اپنی رحمت کو حاوی کر رکھا ہے غالب کر رکھا ہے یہ وہی رب ہے جو بار بار انسان سے کہتا ہے کہ آہ اور مجھ سے معافی مانگ تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا یہ وہی رب ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ آہ مجھ سے مغفرت طلب کر تو میں تجھے ایسا کر دوں گا جیسے کہ تُو ایک معصوم سا بچہ ہے میں تری تختی کو مٹا دوں گا I will give you a clean slate اور میں واپس مڑ کے تجھے پوچھوں گا بھی نہیں کہ تُو نے کون سا گناہ کیا تھا یا تجھے یاد بھی نہیں کراؤں گا کہ تُو نے وہ فلان گناہ کیا تھا لیکن یہ وہی انسان ہے جو اللہ کے بار بار بلانے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں لوٹتا اور دنیا کو اپنا معبود بنا کے بیٹھ چکا ہے دنیا میں عورت دولت شہرت مال کرسی پنگلے گاڑی نشان لگے ہوئے مویشی اولاد کاروبار تجارتیں جس کی قصاد بزاری کا اس کو بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ کم نہ ہو جائے اور وہ مال جو وہ سینج سینج کے رکھتا ہے چھپا چھپا کے زخیرہ کرتا ہے اور وہ مال اور وہ سونے چاندی کے ڈھیر جو اس کی آنکھوں کے اندر بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں اس کا زخیرہ کرتا ہے اور وہ عزت جو اس کو مال جمع کرنے کی بنا پہ اور اچھی اچھی گاڑیاں اور بنگلے اور پلازے اور کمرشل پروپٹیز خریدنے کی بنیاد کے اوپر اس کو جو عزت دنیا کی طرف سے جو کھوکلی عزت ملتی ہے اس کے لالچ کے اندر آکے اس نے اللہ اور اللہ کی نبی کے احکامات کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا ہوا ہے اسی طریقے سے جیسے پرانی امتوں نے اللہ اور اللہ کی نبیوں کے پیغامات کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا تھا اور وہ امت تباہ و برباد ہو گئی زلیل و خوار ہو گئی اسی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر جو ان کی طاقت اور ان کا اقتدار اور ان کی عزت اور احمیت اور ان کا جو ٹھوسپن تھا وہ سب ختم ہو گیا آج پوری کی پوری مسلم امت جو ہے وہ صرف اور صرف تباہ و برباد ہو رہی ہے زلیل و خوار ہو رہی ہے ان کی جو عزت تھی وہ تمام ختم ہو گئی ان کی عزتوں کی نمائش ہو گئی پامال ہو گئی ہیں وہ ان کی عزت پورے کے پورے گلوبل مارکٹس کے اندر گلوبل ایکانومیز کے اندر ان کا جو ایک وقار تھا ان کا جو ایک اقتدار تھا ان کی جو ایک طاقت تھی اور جو ان کا ایک وزن تھا وہ سب کچھ ختم ہو کے اب کھوکلا ہو گیا مسلم امت جو ہے وہ بہت ہی کھوکلی ہو گئی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں ابن آدم کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی ہے عجیب اس لیے کہ بہت ہی یہ سچی تو ہے ہی ہے لیکن ایک عجیب لالچ کا میار ہے ابن آدم کے اندر ایک لالچ کی کیفیت ہے ابن آدم کے اندر اور فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی احد کے پہاڑ جتنی یا کوئی بھی وادی سونے کی ہو تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا دو وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا تین وادیاں ہوں تو وہ چوتھے کی خواہش کرے گا اس کا لالچ جو ہے وہ نہیں بھرتا اور اس کا جو پیٹ ہے اس کا جو لالچ ہے وہ صرف وصرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی انسان جو ہے وہ ایسے جیتا ہے کہ اس نے مرنا نہیں اور پھر چار فٹ کے گڑھے کے اندر ایسے دب کے دفن ہو کے مدفون ہو جاتا ہے یہ کبھی جیا ہی نہیں تھا اس کا نام لینے والا بھی اس تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں ہاں وہ بڑے سے بڑا انسان ہو ہاں وہ چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو ہاں وہ اقتدار میں ہو بڑے سے بڑا پولیٹیشن ہو یا ان کی اولادیں ہو یا وہ خود ہوں بڑے سے بڑا آرمی چیف ہو کوئی بھی ہو مرنا تو ہر ایک نے ہے وہ چار فٹ کے گڑھے کے اندر مر کے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ جیا ہی نہیں تھا اس کا سارا اقتدار اور اس کی طاقت اور حمد اور تکبر اور غرور ملیہ میٹ ہو جاتا ہے اور مٹی کے اندر چلا جاتا ہے وہی قبر کی مٹی رائٹ اور لیفٹ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر مل جاتی ہیں اور اس کا جسم بوسیدہ ہو کے بو مارنا شروع ہو جاتا ہے اور صرف اور صرف پیپ اور خون کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا گل سڑ جاتا ہے اور مٹی کے اندر مل جاتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے اس کا سارا غرور اور اس کا تکبر سب ختم ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ اے میرے بچوں اے میرے امت جو ابسک موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم لوگ جو ہے وہ شرک میں پڑ جا ہوگے تم لوگ مشرک ہو جائے گئے مجھے اس بات کا خوف نہیں ان لوگوں سے کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ لوگ تھے زیر اثر اللہ کے نبی کے زیر اثر تھے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے اللہ کے نبی کو دیکھ کے وہ ایمان لائے تھے اور ان سے تربیت حاصل کی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں جو تم لوگ یہاں پہ موجود ہو میرے صحابہ میرے بچوں میرے کمپینینز کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے مجھے اس بات کا خوف نہیں لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم لوگ اور تمہارے آنے والے نسلے جو ہیں وہ دنیا داری کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت کے اندر ایسے مہب ہو جاؤ گی کہ آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کا قتل کرو گے اور اسی طرح تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسے تم سے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا اور وہ تباہ ہو گئی تھی دنیا کی محبت میں اور عیش و عشرت میں اور دولت میں اور شورت میں اور عورت میں اور اولاد میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حوص کے اندر ایک اساد بزاری کے اندر کہ ہمارے معاملات ہمارے تجارتیں کم نہ ہو جائیں اور ہمارا جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ مقام ہو اور دوسرے سے زیادہ ہمارے پر دولت ہو شورت ہو عزت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی دو تین دن پہلے اللہ کے حکم سے یہ نیا سال اسلامی کلینڈر شروعہ پہلی محرم تھی ایک نیا سال شروعہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے تمام جو گناہ تھے وہ مٹ گئے وہ ختم ہو گئے یا ہم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا یا ہم نے توبہ کر لی نیا سال شروعہ نیا سال کے شروع ہونے کی خوشی ہر ایک کو تھی لیکن کسی کو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل زندہ رہے گا جو وہ یہ سوچتا ہے کہ آنے والے کل کے اندر میں ابھی تو دنیا کو ایکوائر کر لوں آنے والے کل کے اندر میں اللہ کے تمام احکامات بھی مان لوں گا عبادت بھی کر لوں گا تو کوئی بھی نہ آپ میں سے نہ مجمع سے کوئی بھی ہم میں سے کوئی گارنٹی لے کے اللہ سے نہیں آیا کہ ہمیں اس بات کی توفیق ملے گی کہ کل ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا اور کل ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس اس بات کی استطاعت اور طاقت اور وقت ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر انکورپریٹ کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکے اور آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر سکے اور اللہ کی جنتوں میں سے حصہ لے سکے کسی کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں لیکن ہم نے کیا کیا یہ نیا سال شروع ہوا اور ہم نے اسی طریقے سے اپنے گناہ برقرار رکھے اور کنٹینیو رکھے اور انہی گناہوں کے اندر ہم لوگ چلے گئے چلے گئے چلے گئے اور پھر انہی گناہوں کے اندر ہم لوگ چلتے رہے روحی گناہ ہم بار بار کرتے رہے مجھے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے نماز پڑی نہیں جاتی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دل بہجل ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ نماز کے اندر نہیں لگ رہا مجھے اور بھی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہمارے گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے اور ہم کبھی پاک نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر سورہ الزمر کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اوہ میرے پیارے بندے جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے اوہ میرے پیارے غلاموں جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے اپنے گناہوں کی کسرت سے جنہوں نے اپنے جانوں کی اوپر ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے لَا تَقْنَتُوا لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ہرگز اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا بے شک اللہ ہی تو ہے جو تمام گناہ معاف کر دیتا ہے شیطان آپ کو اس بات کا خوف دلاتا ہے کہ تُو نے اتنے بڑے گناہ کر دیئے اور اتنے گناہ کر دیئے کہ زمین سے لے کے آسمان تک تُو نے پورا آسمان بھر دیا گناہ کر کر کے کر کر کے اور اب تیری کوئی معافی نہیں اب تیری کوئی مغفرت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ اَصْرَفُ عَلَعْفُ انْفُسِهِمْ او میرے پیارے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کی اوپر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے گناہوں کی کسرت سے لَا تَقْنَتُو لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی امید سے اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید مت ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَعَ میں تو تمام گناہ ماف کر دیتا ہوں تمام گناہ ماف کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر شرک سے بھی توبہ کرے گا تو اللہ اس کا شرک بھی ماف کر دے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے گناہوں کی جگہ نیکیہ لکھ دے گا اگر انسان جو ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے گا مغفرت مانگ لے گا اگر تو انہیں شرک کیا ہے میرے بندے اللہ اکبر اللہ اکبر اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ میں تیرے تمام گناہ ماف کر دوں گا تو اس بات کے اندر مت گھس تجھے شیطان اگر اس بات کا وسوسہ دلاتا ہے کہ تیری معافی نہیں ہے تو شیطان کی بات نہ مان ہا وہ شیعاتین جو ہے وہ ان جنات کے اندر ہیں یا انسانوں کے اندر ہیں من الجنی و الناس تو ان انسانوں کی بات نہ مان ان جنات کے وسوسوں کو نہ سن اور اس کے بھائی تجھے وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تو ان کو دیکھ نہیں سکتا قرآن کی آیت ہے تو ان کی بات نہ سن ان کے وسوسوں کا اپنے دل کے اندر مت آنے دے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ میں تو تیرے تمام گناہ ماف کر دوں گا اگر تجھ سے قتل ہو گیا ہے ناحق تو اپنے اس گناہ کے اوپر متمتے ہو جا حاضر ہو جا حاضر دماغی کے ساتھ اللہ کے ساتھ مغفرت اللہ سے مغفرت مانگ لے اللہ سے توبہ کر لے اللہ جو ہے وہ تیرے تمام گناہ ماف کر دے گا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِعَ اللہ جو ہے وہ تیرے قتل کرنے والی اس بات کی اوپر بھی اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو تجھے ماف کر سکے اللہ تیرے اس گناہ کو بھی ماف کر دے گا حقوق اللہ بعد کے اندر یا تو خون بہا دینا پڑے گا یا تو قصاص قتل کے بدلے قتل کرنا پڑے گا لیکن اس بات کو جان لے کہ جب حقوق اللہ بعد تیرے پورے ہو گئے اور تُنہیں مجھ سے مافی مانگ لی تو میں تیرے تمام گناہ ماف کر دوں گا تجھے دنیا میں اگر زلد بھی اٹھانی پڑی تو آخرت کے اندر تجھے اس عرب و سالوں کی عذیت سے میں بچا لوں گا جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ناومید ہو کے پھر رہے ہوں گے اور ان کے اوپر ہر طرح کی آفت اور پریشانی اور دکھ اور خوف اور اندیشہ ان کے حساب و کتاب ہونے سے پہلی روز محشر کے اندر ایک نئے عذاب کی صورت میں ان کو کھا رہا ہوگا لپڑ چکا ہوگا میں تجھے بچا لوں گا تجھے اُس دن کوئی کسی طریقے کی زلت اور رسوائی اور پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی اللہ تمام تیرے گناہ ماف کرنے کی طاقت اور حمد رکھتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے مبارک ہاتھوں سے میں تجھے حوز کوسر پینے کی توفیق اطاف فرماؤں گا حساب و کتاب کے بغیر جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق اطاف فرماؤں گا اپنے مقربوں کے اندر وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ اُلَائِكَ الْمُقربُونَ میں میں تجھے داخل کرلوں گا اِنَّ اللَّهَ يَكْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَ اگر تُو نے جادو کیا ہے جادو ٹونے کیے ہیں کسی کی زندگی برباد کی ہے توبہ کر لے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اِنَّ اللَّهَ يَكْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَ اگر تُو نے نماز چھوڑی ہے جانبوچ کے چھوڑی یا غلطی سے چھٹ گئی یا سوتے سوتے صبح کی فجر کی نماز چھٹ گئی اور کام کے اندر زہر اور اثر نکل گیا اور تھکاوٹ میں مغرب اور رشاہ نکل گئی تب بھی تُو معافی مانگ لے اس گناہ سے مو موڑ لے تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اِنَّ اللَّهَ يَكْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَ اگر تُو نے روزہ اور زکاة چھوڑ دیا تو مجھ سے معافی مانگ لے اور روزہ واپس رکھنا شروع کر دے اور زکاة جو تُو نے مال سینج سینج کے چھپا چھپا کے زخیرہ اندوزی کی زخیرہ کیا اُس زخیرہ کرنے کی اوپر جو ہے وہ تیر اوپر جو لاغو ہوتی ہے زکاة ہو زکاة دے دے تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اِنَّ اللَّهَ يَكْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَ اگر تُو نے جھوٹ بولا دھوکا دیا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے دھوکا دے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا مجھ سے توبہ کر لے مغفرت مانگ لے اِنَّ اللَّهَ يَكْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَ اگر تُو نے اپنی تجارت جو ہے وہ حرام کے مال سے کی جھوٹ بول کے کی زخیرہ اندوزی سے کی مارکٹ کو منیپلیٹ کیا ایکانومی کو ڈسٹرب کیا مارکٹ منیپلیشن کی اس سے توبہ کر لے لوگوں سے جو ہے وہ ناحق منافع ہتھیایا مال کو جمع کر کے یا غلط مال بیچا ڈیفیکٹڈ مال بیچا کم کالٹی کا مال بیچا جھوٹ بول کے کہ یہ ہائی کالٹی کا تھا اچھی کالٹی کا تھا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ سے توبہ کر لے میں تجھ سے اس بات کا سوال نہیں کرتا جو تُو نے کما لیا وہ بھی واپس کر وہ جو ہو چکا وہ ہو چکا میں اس کو معاف کر دوں گا ان اللہ یکفر الزنوبہ جمعیہ میری طرف لوٹا میں تجھے معاف کر دوں گا اور صرف میں ہی ہوں جو تمام گناہ معاف کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہوں اگر تُو نے سود لیا سود کی اوپر اپنی تجارتیں اپنی امارتیں اپنے گھر اپنے بنگلے اپنی گھاڑیاں بنائیں اب زمینیں خریدیں تجارتیں کی سب کچھ کیا اللہ سے معافی مانگ لے اور سود کو چھوڑ دے لینا بھی ترک کر دے اور دینا بھی ترک کر دے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا ان اللہ یکفر الزنوبہ جمعیہ اور میں اس بات کا تجھ سے سوال نہیں کرتا کہ جو تُو نے کما لیا وہ لا کے واپس مجھے دے وہ اپنے پاس رکھ وہ جو ہو چکا وہ جو ہو چکا جو پہلے تُو نے سود لیا اور اس پر جو کچھ بنایا وہ ہو چکا میں اس کو معاف کر دوں گا تُو صرف اور صرف ان اللہ یکفر الزنوبہ جمعیہ صرف اور صرف تُو سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مغفرت طلب کر اور توبہ کر اور میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا ان اللہ یکفر الزنوبہ جمعیہ اگر تُو نے کسی کی نہ حق نہ حق تُو نے کسی کے اوپر الزام لگایا تو وہ والا گناہ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے اس گناہ کا اور بے گناہ کے اوپر تُو نے اگر الزام لگایا اور اس کی اوپر تحمت لگائی اس کی گناہ کی معافی اس انسان سے بھی مانگ لے اور مجھ سے بھی مانگ لے ان اللہ یکفر الزنوبہ جمعیہ میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اگر کسی جج نے نہ حق فیصلہ کیا تھا انجسٹ فیصلہ کیا تھا کسی کے اوپر ظلم کیا تھا اور اپنے کسی رشتہ دار کو بچا لیا یا رشوتے دے کے کسی اپنے اپنے رشتہ دار کو بچا لیا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے گناہ کو بچا لیا اس دنیا کے اندر یا اللہ اکبر اللہ اکبر افسروں کے پاس رشوتے دے کے کسی کی جو نہ حق جگہ تھی وہ ایک وائر کر کے اپنے کسی رشتہ دار کو دلا دی یا کسی سے سفارش کروا کے جو بندہ جس کا مستحق تھا جو حق دار تھا کسی نوکری کا کسی عہدے کا اس سے چھین کے نہ حق انسان نہ حق انسان کو وہ جگہ دلوا دی ان ساروں چیزوں کی معافی مانگ لے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور توبہ کر لے اور اس گناہ سے اجتناب کر لے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اگر تُو نے زنا کیا خواہ وہ زنا بالجبر تھا جو کہ ریپ تھا یا زنا بالرزا تھا جو کہ زنا تھا ایڈلٹری تھی میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور توبہ کر لے اب اس عورت کے پاس جانا چھوڑ دے اس مرد کے پاس جانا چھوڑ دے گناہ کرنا چھوڑ دے تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا اگر تُو ہوموسیکشوالیٹی کرتا ہے اگر تُو گے ہے اور تُو نے گے عظم کومِ لوتھ والا کام کیا یا تُو عورت ہے اور تُو نے ہوئی کومِ لوتھ والا کام لیکن عورت کے ساتھ کیا تُو لیسپین والا کام کیا ناؤزبلہ ہوموسیکشوالیٹی کی تو توبہ کر لے اس گناہ سے اجتناب کر لے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا اگر تُو پون دیکھتا ہے پونگرافی دیکھتا ہے غلط غلط چیزیں تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اور تُو اپنی آنکوں سے زنا کرتا ہے اپنی آنکوں کا گناہ کرتا ہے تو مجھ سے معافی مانگ لے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا اگر تُو نے غیبت کی اور کسی کی برائی کی جس نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا تھا اگر تُو نے اس کی برائی کی اس کو عزت کو ملائن کرنے کیلئے اس کی عزت اچھالنے کیلئے اس کو دنیا کے اندر تباہ و برباد کرنے کیلئے زلیل کرنے کیلئے تو مجھ سے معافی مانگ لے اور گناہ وہ چھوڑ دے وہ غیبت اور وہ یہ تمام گناہ تھے اس کو چھوڑ دے وہ تحمت تھی وہ چھوڑ دے اور اس انسان سے بھی معافی مانگ لے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا میں تیرے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اگر تُجھ سے ناحق قتل ہو گیا اور اس قتل کو کسی نے نہیں دیکھا تو مجھ سے معافی مانگ لے اور ساٹھ روزے رکھ اور مجھ سے معافی مانگ تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا اور اگر تُجھ سے وہ قتل ہو گیا ناحق قتل ہو گیا اور قتل کا فیصلہ جو ہے جڑشوی کے اندر چلا گیا عدالت کے اندر چلا گیا تو یہ تیرے اوپر لازم ہے کہ تُو نے قصاص دینا ہے یا تو خون بہا دینا ہے اور اس کے بدلے میں اگر تجھے دنیا کی ذلت برداشت کرنی پڑے تو کر لے اور مجھ سے معافی مانگ لے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا میں تجھے معاف کر دوں گا دنیا کی رسوائی اور ذلت کچھ بھی نہیں جو آخرت کی رسوائی اور ذلت ہے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اگر تُو نے ناحق پیسہ کھمایا کسی کا بھی حق مارا کچھ بھی کیا تو نے کسی کو چھوٹی سے چھوٹی کنکر مارا یا کسی کا اٹھا کے سر پھار دیا کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یا کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی اس شخص سے معافی مانگ اور مجھ سے معافی مانگ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا شیطان کی پیر بھی مت کر نا امید مت ہو لَا تَقْنَتُو لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَةِ لِلَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا میں ہی ہوں جو تمام گناہ تیرے معاف کرنے کی حمت اور طاقت رکھتا ہوں تو نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا یا بڑے سے بڑا گناہ کیا میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا تمام گناہ معاف کر دوں گا تو نے کسی کے اوپر اپنی طاقت سے زور ازمائی سے کسی کے اوپر تکبر اور غرور اور فرونیت اپنائی اللہ سے معافی مانگ اور اس شخص سے معافی مانگ تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور اگر تُو اس شخص سے معافی نہ مانگ سکے تجھے نہیں پتا وہ شخص کدھر گیا تجھے نہیں پتا وہ کون تھا یا وہ کون تھی تو اللہ سے معافی مانگ اور رو گڑ گڑا کے معافی مانگ کہ اے اللہ اس کے موں سے ایک دفعہ بس یہ نکل جائے کہ اس نے تمام لوگوں کو معاف کیا جس میں تیرا شمار بھی ہو جائے گا اور اللہ سے معافی مانگ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے کی حمت اور طاقت رکھتا ہے جو بھی گناہ کیا جیسا بھی گناہ کیا بس معاف کر دے اگر تُو نے کسی جاندار انسان کے علاوہ کسی جانور کی اوپر ظلم کیا تو اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تیرے تمام گناہ معاف کر دے گا اس نئے سال کو اس طریقے سے مت گزاریں شروع مت کریں جس طرح آپ نے پرانے سارے اپنے سال شروع کیے تھے اس سال میں اللہ سے معافی مانگ لے اللہ آپ کی رحمت اپنی رحمت سے ہاتھ کھول کے اس طرح کھڑا ہوا ہے آپ کو امبریس کرنے کیلئے کہ میرا بندہ آئے گا اور میں اس کو امبریس کر لوں گا اور میں اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اللہ اکبر ان اللہ یکفر الزنوب جمعیہ اللہ کی رحمت سے نہ امید مت ہوئے گا اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو معاف کر سکے کوئی شیطان کوئی انسان اور نہ ہی کوئی آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے اندر دیکھ کے کہتا ہے اے میرے بندے اے میرے غلام جنہوں نے اپنی جانوں کی اوپر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے اپنے گناہوں کی کسرت سے گناہ کر کر کے لا تکنا تو میری رحمت سے نہ امید مت ہونا ان اللہ یکبر الزنوب جمعیہ یہ صرف اور صرف میں ہی ہوں یہ تیرے تمام گناہ معاف کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہوں اور اتنا ظرف رکھتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیرہ